سیکٹری انفارمیشن رعوف وصن صاحب ہمارے پنجاب کے اپوزیشن لیڈر پچھر صاحب اور اس کے علاوہ شیخ وقاہ صاحب اور خالد خرشید صاحب موجود تھے خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے خواتین کی کمر مشانی تانے کیس میں گریفتاری پہ شدید افسوس کا اظہار کیا اور اس سے بڑھ کے افسوس کا اظہار یہ کیا کہ پاکستان میں خواتین کے حقوق کی جو آرگنائزیشنز ہیں جو تنظیمیں ہیں وہ کیوں خاموش ہیں خان صاحب نے میرے سعودی عرب کے حوالے سے دیئے گئے بیان پہ میری سرزنش کی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بیان جو تا یہ انتہائی بے موقع دیا گیا جو نہیں دینا چاہیے تھا اور اس حوالے سے مجھے نصیحت کی خان صاحب کے سامنے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا میٹر آیا اور خان صاحب کو جب آگاہ کیا کہ ان کو جو بتایا گیا تھا کہ پی ایم ایل این کے لیڈرشپ نے میرے نامینیشن کے حوالے سے کوئی اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا جب میں نے یہ بتایا کہ یہ بات غلط پہنچائی گئی ہے تو اس پر میں نے حوالہ دیا کہ کلی سپیکر صاحب نے اس کی تردید کی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہوا اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہماری بڑی توقعات ہے آپ سے کہ جس سے آپ نمبر دازمہ ہوں گے بھی یہ تھے چیئرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی تو لہٰذا یہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا شوشہ میڈیا میں چل رہا تھا اس کو اب ختمی تصور کیا جانا چاہیے اس پر مزید کوئی تنازہ نہیں تمام پارٹی کی قیادت موجود تھی جب خان صاحب سے یہ بات چیت ہوئی خان صاحب نے اتجاج کے حوالے سے پارٹی کے امور کے حوالے سے عمر ایوب خان کو جو انسٹرکشن دی ہوئے وہ عمر ایوب خان خود بیان کریں گے خان صاحب نے اپنی زوجہ بشرہ بی بی اپنی بینوں ایک ایک کا ذکر کیا ان کے اولادوں کے خلاف کہ یہ سب کے خلاف کیسز اس لیے ہیں کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں اور خواتین ہیں ان کی تین بینیں ان کی بیگم اور بیگم کے بائی یہ سب جو ہیں تو خان صاحب اس حوالے سے بڑے متفکر تھے کہ پاکستان میں خواتین کے حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ کیوں اس پہ آواز نہیں اٹھاتی ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں ہمارے کیسز کے نہ لگنے کے حوالے سے بھی انتہائی افسوس کا اظہار کیا اور ادایت کی کہ کیسز لگانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی جانی چاہیے تو یہ بزارشاتی بقائیں کچھ باتیں ہیں جو مجھ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں وہ عمر ایوب خان صاحب بیان کریں گے مروت صاحب یہ بتائے گا کہ جو آپ کی مقالب جمعاتیں ہیں ان کی آپ کے بارے میں رائے تو ظاہر ہے سب کو بتائی ہو لیکن یہ تاثر بہت زیادہ ہو بڑا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے لیے نہ خان صاحب کی رہائی مسئلہ ہے نہ پی ٹی آئی مسئلہ ہے مسئلہ شہر حق صاحب مروت ہے کہ ان کو اگر کسی بڑے عوضے پر فائز کیا جائے تو یہ ان کے لیے مسئلہ یہ کون لوگ ہے کیوں یہ چاہتے ہیں آپ کے مقالب یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے ہر ایک دیکھیں ہر ایک میں نے جو اپوزیشن میں اس کا حق بنتا ہے کہ وہ آہ لیڈر آف اپوزیشن کی بھی خواہش رکھیں یا پیک پبلک ایک آنٹ کمیٹی کی چیئرمینشپ کی تو یہ کسی کی خواہش پہ کوئی قطغن نہیں لگائی جا سکتی ہے اور یہ کنچہ تانی تقریباً ہر سیاسی پارٹی میں ہوتی ہے نہیں ابھی تو سارٹ آؤٹ ہو گیا آج جو ہیں اس حوالے سے نوٹیفیکیشن متوقع ہیں اس بات کی کوئی تحقیق ہوئی کہ جو کل سردار لطیف قوصہ نے نام لیا تھا حمد رضا صاحب کو کوئی اس پہ بات ہوئی نہیں سردار لطیف قوصہ صاحب نے عمد خان صاحب کا نام لیا تھا عمد خان صاحب تو سینیٹر ہے وہ تو بن ہی نہیں سکتے ہیں یہ تو نیشنل اسیملی کی کمیٹی ہیں بیسیکلی لطیف قوصہ صاحب نے نہیں لیا تھا جس صاحب نے سوال کیا تھا انہوں نے یہ نام بتایا تھا کہ ان کو یہ پروپوز کیا گیا تو سردار صاحب نے مجھے خود بتایا کہ جی وہ تو صاحب نے نام بتایا تو میں نے کہا جی یہ بات ہے بہرحال سردار صاحب کو یہ وضاعت بھی ہوئی کہ وہ تو سینیٹر ہیں یہ پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی جو ہیں اس کا شیئرمن نیشنل اسیملی سے ہوتا ہے مومنٹ آپ کو بنانا نہیں چاہ رہی آخر وجہ کیا ہے نام بنانے کی کوئی نہیں ایسا نہیں ہے پارٹی میں خواہش ہوتی ہیں لوگوں کی لیکن آج وہ مسئلہ ختم ہو گیا گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ کی یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بنانا چاہتے ہیں نہیں نہیں گورنمنٹ نے تو کل انڈا اٹھ جاری کر دیا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا سپیکر صاحب نے اس کی وضاعت جاری کی ہے مرحال صاحب یہ بتائیے گا ٹرک ای پیٹے میں اس مطلب جو آپ کی پارٹی کے جو اپنے کمیٹ سکتی ہیں یا سکتائی سکتی ہے وہ وہاں کی جو قیادت ہے نہیں کسی فارول بلاک کی خبریں نہیں ہیں اور نہ گنڈپور صاحب کے حوالے سے ہمیں علم ہیں کہ کسی کے تعفوزات ہیں آج تک کوئی بیان نہیں آیا ہے یہ ساری خبریں جو ہیں یہ مفروضوں کی بنیاد پہ ہیں اور انہی کو جواز بنا کے ٹی ٹی آئی میں انتشار پیدا کرنی کی کوشش کی جاتی ہے اچھا یہ یہ ایک بات عام ہے کہ آپ کے جتنے بھی لوگ خان صاحب سے ملنے آتے ہیں اڑیالہ جہل میں وہ خان صاحب کو الگ الگ بریب کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری سورجار پیدا ہونے بھی لیا ہے ہر ایک اپنی اکل کے مطابق اپنی نیت کے مطابق اپنے سمجھ کے مطابق بات کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ اب تو ساری چیزیں سٹیم لائن ہیں پارٹی کی ایسوس پہ کس نے بات کرنی ہے انڈیویجوال یا لیگل ایسوس پہ کس نے بات کرنی ہے وہ چیزیں ابھی بھی ہم ساری اکٹے بیٹے تھے اکٹے میٹنگ ہوئی اور اکٹے ہی ہم اٹھائے اچھا کل سے پی ٹی آئی احتجاج کا سلسلہ شروع کرتی ہے پانی پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ ہم کل سے شروع کریں یہ بتائیں کہ خان صاحب کیا ٹکراو کی سیاست خان صاحب نے بابانگ دہل کہا کہ کوئی ڈیل نہیں کوئی مفائمت نہیں بہت ہی واضح واشگاف پیغام دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نہ کہ صرف کوئی مفائمت کسی قسم کی مفائمت کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے جب تک ہمارے پولیٹیکل پریزنرز اندر ہیں جب تک جو ہے یہ شبیخ خون مارا گیا آپ پہلے آٹھ فروری کو اور پہلے اکیس اپریل کو اور خان صاحب نے مولانا رومی صاحب کی ایک مثال دی انہوں نے کہا کہ یہ پہلے بھی میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی نے پر دی ہوتے پرواز کے لیے تو قوم کو بتا دیں کہ غلامی یہ سوچتے ہیں کہ چنڈیو کی طرح زمین پہ رہیں گے تو لہذا قوم کو ضرورت ہے کہ اپنی پرواز کے لیے اڑان برے تینکیسو مچ بہت سکریا